اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سرکشن کے ذریعے تو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ٹاپک ہمارا کیا ہے ہارمونک مین ہارمونک مین کیا ہے یہ بسکلی جو ہے وہ بی اے اکنومکس کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرسٹ ہیئر کی سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے ہارمونک مین کیا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ نے اراثمیٹک مین پڑھا ہے کہ اراثمیٹک مین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ سم آف آل ویلیوز انڈ ڈوائیڈڈ بائی دیئر نمبر is called اراثمیٹک مین تو اب یہ جو ہارمونک مین ہے یہ اس کے بالکل اُلٹ ہے تو ہارمونک مین کی اب ایڈیفینیشن یوں کریں گے کہ ہارمونک مین is defined as the reciprocal of arithmetic کہ یہ اراثمیٹک مین کا reciprocal ہے اراثمیٹک مین کا اُلٹ ہے تو چلے دیفینیشن میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ ہارمونک مین is defined as the reciprocal of arithmetic مین یہ اراثمیٹک مین کا اُلٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ H.M سے زار کیا جاتا ہے and it is denoted as H.M ہارمونک مین تو ہارمونک مین جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہارمونک مین for ungroup data ہوتا ہے اور ایک ہارمونک مین for group data ہوتا ہے تو ہارمونک مین for ungroup data جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ ہارمونک مین for ungroup data کیا ہے harmonic mean for ungroup data جی تو harmonic mean for ungroup data کا فارمولا کیا ہے n over summation 1 over x n over summation 1 over x تو n یہاں پہ total number of observations ہیں اور summation 1 over x over کرنا ہے تو اگر summation 1 over x کو اوپر لے جائیں تو وہ summation x ہو جائے گا تو summation x over n کیا ہوتا ہے arithmetic mean ہوتا ہے تو definition میں بھی ہم نے پڑا کہ arithmetic mean جو ہے وہ harmonic mean کیا ہے arithmetic mean کا ult ہے یہ اس کے جو ہے وہ ult ہے تو اب جو ہے اس کا ہم جو ہے وہ ایک example کے لیے ذریعے جو ہے harmonic mean کی وضاعت کرتے ہیں اس کے example جو ہے وہ اور میں یہاں پہ کرتا ہوں جی تو یہ ایک example ہے x 10, 15, 20, 25 اور 30 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 جو ہے number of observations ہے n ہمارا 5 ہے تو فارمولا جو ہے وہ کیا تھا فارمولا تھا harmonic mean کا harmonic mean is equal to n over summation 1 over x n کتنا ہے 5 summation 1 over x اس کا مطلب ہے ہم میں جو ہے وہ x کا inverse نکالنا ہے x کا 1 over x کرنا ہے تو x کو جب 1 over x کریں گے تو اس میں جو ہے وہ دیکھیں کیا کر رہی ہیں calculator 1 over 10 is equal to 0.1 آ جائے گا 1 over 15 is equal to 0.0667 آ جائے گا 1 over 20 is equal to 0.05 آ جائے گا 1 over 25 is equal to 0.04 آ جائے گا اور 1 over 30 is equal to 0.033 آ جائے گا تو 1 over x کیا ہم نے تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ values آ گئیں اب ان کو ہم نے sum کر لیا جب sum کیا جمع کیا تو 0.29 ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا تو اس کو جو ہے وہ اب دیکھیں فارمولا کیا تھا harmonic mean is equal to n over summation 1 over x تو n ہمارے پاس 5 ہے 1,2,3,4,5 اور summation 1 over x کتنا ہے اس کو sum کیا تو 0.29 آ گیا اب 5 over 0.29 ہم جو ہے وہ calculator پہ کرتے ہیں 5 over 0.29 5 over 0.29 is equal to یہ ہمارے پاس آ گیا 17.24 17.24 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ گیا harmonic mean far ungrouped data کا تو اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو solve out کرنے کا کہ یہ جو x ہے فرض کرو 10 ہے اس کو جو ہے وہ بجائے سے کہ 1 over 10 کریں تو 10 لکھیں یہ ہمارے پاس x inverse ہے x inverse calculator کے اوپر x کے اوپر minus 1 لکھا ہوا ہے تو رقم لکھیں x inverse دبائیں is equal to کر دیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا answer آ جائے گا اسی طرح جو ہے وہ 15 ہے 15 ہم نے کیا اس کا x inverse is equal to کیا تو یہ ہمارے پاس 0,6,6,7 بنا گیا اسی طرح آگے چلتے جائیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس جو ہے وہ harmonic mean جو ہم نے solve out کیا پھر دیکھ لے ایک دفعہ x لے لیا 1 over x کیا x inverse نکالا اس کے بعد جو ہے وہ فارمولہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے harmonic mean is equal to n over summation 1 over x n ہمارے پاس جو ہے 5 observations ہیں اور summation 1 of x ہمارے پاس 0.29 آیا 5 اور 0.29 کیا تو 17.24 answer ہمارے پاس آگیا تو یہ ہمارا تھا harmonic mean for ungrouped data harmonic mean for group data harmonic mean for ungrouped data کا فارمولہ کیا ہے harmonic mean is equal to summation f over summation f over x یہ ungrouped data میں summation f n کے برابر ہوتا ہے تو اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ summation f کی n لکھ لیں n over summation f over x اس طرح سے اس کو لکھا جا سکتا ہے لیکن یہی لکھا رہے دیں ٹھیک summation over summation f y x اس کے لئے ڈیٹا لیتے ہیں کہ class interval 6 سے 10 11 15 16 20 اسی طرح 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 x x x mid value mid value mid value 6 10 10 2 1 11 15 mid value 13 16 20 mid value 18 اسی طرح wise place چلتا جا رہا ہے اسی طرح یہ وہ چلتا جا 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20 1 1 5 3 1 2 1 1 1 1 2 اس کو اب ایڈ کر لیں جمع کیا تو 0.5985 آگا تو اب ہم یہ جو ویلیو ہے جو f over x کو ایڈ کیا ہے اس کو فارمیل میں تو کرتے ہیں تو دیکھئے کہ سمیشن f کی طرح کیا لکھلیں سمیشن f کتنا ہے سمیشن f is equal to 10 ہے اس کی طرح 10 لکھلیں سمیشن f over x کتنا ہے 0.5985 تو 10 over 0.5985 یا تو 16.7 16.7 تو 16.71 یہ آپ کا انسا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ آرمونی it has been noted there کہ اگر ا کی ہی ڈیٹا ہے اور اس تو آپ نے mathematical weave بھی نکالنا ہے gemaiahونی میں مراهم یا گھرم друз چیزے اور حما مروم نیم بھی نکالنا ہے تو ایک اس کی ایکسس ہے کہ arithmetic mean کا جواب بڑھائائے گا сем Pik� contrario اور gemاع تک میل کا جواب بڑھائے گا har remembered ایٹھمیتک میان اس کے ن Eunush ایک asks sympathy اٹھمیتک میان اور ہرمو ٹھیک میان سر اٹھمیتک میان Jews سر اٹھمیتک میان تو میرتے کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جاتا ہے وہ پسندہ ہی ہوگئی اٹھمیٹک میان اس پر میں یہ چھوٹی سی یہاں پر ڈسکین ہوگی ہے کمیٹر کے لئے اس کے رجوع دور ٹو آرمین میں تو اندرکتوں پر یہ ویڈیو آپ پر اپسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں یا اس سے پہلے لیکچرز میں کچھ چیز نہ سمجھ آئی ہو تو پیلنی ہویا ہو اور ہم سے کمیٹ پر سیکشن میں کمیٹ کر دیئے اور ہم سے پوچھیں آپ کی کمیٹس ہی ہمارے لئے کہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید اچھا کر سکیں تینکیو ویڈیو مچ لائی شیئر کرنا مد بھول دیس